اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں نسیم زہرت پاکستان اس وقت پاکستان میں کچھ احتجاج احتجاج اور احتجاج ہی کی فضاء ہے ہم اپنے پینلس سے بات کر رہے تھے کچھ کا خیال تھا کہ حالات اچھے ہیں کچھ کا خیال تھا اچھے نہیں ہیں ان سے بھی بات کریں گے لیکن کچھ کل کی ایک بات ہم نے آپ کے ساتھ ذکر کیا تھا چودری شجاعت حسین صاحب ایک زمانے میں اسٹیبلشمنٹ کے بڑے منظور نظر تھے ان کے بڑے میجر ایک پلیئر تھے لیکن اس وقت ان کی حالت ذرا غیر ہے اور بولنا بنتا ہے ان کے لیے قانون کی جو بالا دستی ہے وہ بڑی اہم ہے دیکھئے آج ایمان زینب مزاری کو بیل ملی اور ایمان زینب مزاری نے کچھ روز پہلے ایک جلسے میں کھڑے ہوکے پی ٹی ایم کے کچھ ایسی بات کہی جو مناسب بہت غلط بات دی تو ان پر کیس چلا اور کیس ٹھیک ہے چلا اب وہ کیس بھکتیں گی لیکن جس طریقے سے انہیں پکڑا پھر چھوڑا پھر پکڑا اس پر ہم نے تنقید کی اور آج ان کو بیل ملی ہے ان شی ویل فیس تکیس تو قانون بھی چلے اور قانون کا نفاظ بھی ہو اور شہریوں کے جو ان کے رائٹس ہیں ان کو وہ بھی ملے اب یہ چودری پرویز الہی صاحب ان کا گناہ کبیرہ یہ ہے کہ وہ ایک پارٹی کے ساتھ ہیں وہ پارٹی جو کل کو آپ کی پارٹی تھی اب وہ چلے اب وہ اس پارٹی میں ہیں اور حال دیکھیں کبھی ان کو نکالتے ہیں پھر انہیں چھوڑتے ہیں پھر انہیں نکالتے ہیں پھر انہیں پکڑ لیتے ہیں تو کل ان کو انہیں رہائی ہوئی ملی اور پھر ان کو پکڑ لیا اور اب وہ اٹک میں ہیں تو کچھ لوگ مزاہیہ کہہ رہے تھے کہ شاید اٹک میں اس لیے لے گئے ہیں تاکہ وہ اپنے لیڈر جو ان کے آپ کو معلوم ہے حالیہ لیڈر جو ہیں ان کے پاس ہوں شاید کوئی دیوار میں سراخ ہوئے ایک دوسرے گپ شپ مارے کوئی ان کو تسلی ہو وہاں لیکن اینیوے تو یہ اس طرح کے معاملات کس طریقے سے کس چیز کی بہتری لے کے آتے ہیں ملک میں یہ سوال اٹھانے کے بنتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے بڑا سوال ہے وہ یہ جو مہنگائی 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 آج پورے ملک میں جگہ جگہ اسلامباد میں قدر بہت کم لیکن لاہور میں کراچی میں ملتان میں آزاد کشمیر بہت سے علاقوں میں احتجاج جو ہے وہ جاری رہا ہے اس پر بھی بات کریں گے اور پھر پی ٹی آئے اور انان خان صاحب اور ان کے حوالے سے کیسز ویسز اس پر بات کریں گے اور ایکانومی کے حوالے سے کہ کیا احتجاج تو اپنی جگہ ہے لیکن یہاں آکے ناظرین پچھلے کچھ دنوں سے جو ہمارے پاس پینلس آتے ہیں وہ کہتے ہیں جی یہ ریفارم کر دیں اور یہ کر دیں اور یہ خرچہ کم کر دیں تو ہم یہ کہتے ہیں بڑی معذرت کے ساتھ کہ بیس سال سے وہی بات کیے چلے جاتے ہیں سب تو اس سے آگے کچھ بات بنے گی پھر یہ بھی بات ہوئی کہ سپیشل جو ہے ایس ایف آئی سی تو وہ جو ہے فنڈنگ انیشیٹیو ہے اور جو کاؤنسل بنی ہے ایس ایف آئی سی سے ملک کے اقتصادی حالات بہتر ہوں گے ان سب پر بات کرنے کے لیے ناظرین ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں مستفا نواز خوکر صاحب سینئر پولیٹیکل ہیں سینئر پولیٹیشن کہیں گے پیپلز پارٹی کے ساتھ رہے فرمز سینیٹر ہیں ہی ریزائید فرمز سینیٹشپ اور پیپلز پارٹی سے اور اب اپنا ہم کہیں گے شاید اپنی کوئی پارٹی بنانے چلے ہیں لیکن یہ لوگ فیل وقت تو کہتے ہیں ہمارا مستفا صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے خورم حمید روکری صاحب ہے سپوکس پرسن ہے اتحاد پاک استقام پاکستان پارٹی کے بہت شکریہ روکری صاحب آپ نے ہمیں جوائن کیا اور شیر افزل مروت صاحب پی ٹی آئی کے لائر ہیں اور اس وقت پی ٹی آئی کے جو ٹیم ہے جو بہت سے کیسز کو نبٹ رہے ہیں اس میں یہ بھی ہے مارا صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ تو آپ سے شروع کرتے ہیں ہم روکری صاحب کہ جو ایک نئی اُبھرتیوی پارٹی کا آپ حصہ ہیں سپوکس پرسن ہے اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کا اس کو بڑا ساتھ ہے تو یہ تھوڑا سا ہمیں سمجھا دیجئے گا کہ یہ جو چودری پرویز سلائی صاحب ہیں جن کی بڑی ہم تنقید کرتے تھے جب وہ اپنی سیاست کرتے تھے لیکن اس وقت حال ان کا کوئی اچھا نہیں ہے تو منتق کیا یہ بتائیے وہ کل ویسے کیا نام ہے ان کا جو پی ٹی آئی کے ایک اور صاحب ہیں صداقت عباسی صاحب کل آنا تھا ہمارے شو میں انہوں نے ان کے جو ایکٹنگ سیکٹری جنرل ہیں ہمارے یوب صاحب تو انہوں نے ہمیں بھیجا میسج اور نے کہا جی سیکیورٹی کا بڑا معاملہ تو ہم نہیں آ سکتے تو آئیم سوری اور پھر انہوں نے کہا ہمارے شخص کو پکڑ دیا اور یہ وہ ہیں جنہوں نے کہا تھا آہ انسار عباسی صاحب کو کہ ہم اسٹیبلشمنٹ سے کوئی ہماری بات چیز چل رہی ہے تو ادھرہ سمجھائیے ہمیں نہیں آہ تین چار چیزیں مکس ہو گئی اصل چیز آہ پرویز الائی صاحب کی طرف تو ساڑھی چار سال کی جو گورنمنٹ ہے پنجاب کی اس کے اندر ایک منرلز ڈیپارٹمنٹ تھا میں کل بھی ایک جگہ پہ بتا چکا ہوں کہہ چکا ہوں اور اس منرل ڈیپارٹمنٹ میں انہوں نے کچھ منسٹری سی جو اپنے پاس رکھی ہوئی تھی اور اس منرل ڈیپارٹمنٹ کے اندر میرا خیال میں پنجاب کی کوئی ایسی مائن نہیں ہے جس کو انہوں نے لوٹا نہ ہو یعنی اگر پروب ہمارے پاس ایسیو یہ ہے کہ انٹی کرپشن کی پروب جو ہے وہ بہت ویک ہے آہ جرم کرنے کا ڈیزائن اتنا آلہ ہوتا ہے کہ آپ پکڑی نہیں جا سکتے کمیشن کھانے کا اتنا بڑا سسٹم ہے کہ کیسے کوئی پکڑے گا جا آگے تو یقین جانی ہے فرم ان سائد اگر میں کہوں گا تو جو میں نے ان لوگوں کو کیونکہ ہمارے جو سالٹ رینج کے جو منرلز جتنی تھیں یعنی اگر کسی کے پاس اچھی مائن بھی چل رہی ہے نا اور وہ پیسہ کمار ہے تو انہوں نے اس کی کینسل کر کے اسے بھتہ لے کے دوبارہ اس کے مائن نام دوبارہ کی بھتہ کون لے رہا تھا یہی لیتے تھے ان کے فرنٹ میں تھے اور اس کا جو پورا منرلل ڈپارٹمنٹ تھا یہ لیتا تھا یہ اپن سیکرٹ اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کو چھپایا جا سکتے کیونکہ یہ روش کوئی نئی تو ہے نہیں پاکستان کے اندر اسی طرح جو بھی آئے گا وہ وسائل کو لوٹے گا وہ اپنے جو اقتدار میں بیٹھ کے اس کا پورا فائدہ اٹھائے گا اور وہ اتنا پیسہ بنائے گا کہ وہ سوچے گا کہ اس پیسے کی بنیاد پہ میں نے آگے جانے لیکن ان کو پکڑنا پکڑا جاتا ہے کسی آپچون مومنٹ پہ تو اللہ اللہ تعالی ہمیں اس لیول پہ لے کے آئے کہ ہم جرم کرنے والوں کو اصل جرم پر پکڑ سکیں لیکن ہم اس وقت تو پروٹیکٹ کر رہے ہوتے ہیں اور جب یہ ساری چیزیں اس وقت ہم نے کیونکہ ہم نے میں نے خود یہ رپورٹ بنا کے بھیجویں تو ایوری بڑی واس کوائٹ اس گورنمنٹ میں بھی سارے خاموشتے نہیں یہ ہمارے الائز ہیں ہم نے ان کے ساتھ چل گئے میں نے یہ ساری چیز کیونکہ ہمارے پاس میانوالی کے اندر جو سالٹ رینج ہے پورا وہ مادنیات سے بھرا پڑا ہے اور اس کے ساتھ جو کچھ اس شخص نے کیا اور اس کی جو پوری ایک ٹیم تھی انہوں نے کیا اب یہ چیز تو ایک ہو گئی پھر ان کا ایشو یہ ہے کہ ان کا جو بیٹا ہے وہی کافی ہے ان کے لیے اس نے جو راستہ پکڑا اور جس طریقے کے ساتھ اگین وہ جو ساڑی تین چار مہینے کی گورنمنٹ کے اندر کروڑوں تو چھوٹا لفظ ہے نا ابھی تو بات چلی گئی عربوں خربوں کی اوپر اور وہ وہ اس کا ایک علیہ دا راستہ تھا آہ شجاعت حسین صاحب سے یہ بالکل سائیڈ پہ ہو گئے اور انہوں نے اپنی ایک رویش چلائی اب اس پہ ہم کہیں کہ ان کو پکڑا کیوں جا رہا ہے والا اگر کوئی ٹھیک طریقے سے پکڑنے والا ہوتا تو شاید ابھی تک بھی چکے ہوتے بہتے ہیں جی مصطفیٰ نواز کوکر صاحب یہ تو پکڑا جا رہا ہے انہیں ٹھیک وجہ سے پکڑا جا رہا ہے اور کوئی صحیح پکڑنے والا ہوتا تو لٹک بھی گئے ہوتا ہے آپ بھی جنا کریں ذرا آپ لٹک لٹک نہ جائیں اللہ خیر رکھے جی جو اس نے نصیب میں لکھا ہے وہ تو ہمیں گزارش یہ کہ ہم نے تو یہ کانونسیشن بہت سنی ہے ہمیشہ اور یہ نعرے بھی سنے بھی سنے ہم نے کے پہلے اعتصاب پھر انتخاب اور اعتصاب کی باتیں اور اعتصاب کی چکی کیا میں پاکستان سے لے کے اس کے بعد سے لوگ ابڈو بھی اس وقت ہوئے تھے یوب خان صاحب کے دور میں تو ان کی اوپر چارج یہی لگا تھا کہ یہ کرپٹ ہے حسین شہید صوروردی صاحب کی اوپر بھی چارج یہی لگا تھا کہ یہ کرپٹ ہے جو تقریبا ہزاروں کے قریب جو سیاستدان اس وقت ابڈو کا شکار ہوئے وہ بھی ان کی اوپر چارج یہی لگا تو یہ اس وقت سے لے کر یہ سلسلہ آج تک جا رہی ہے کرپشن ہم کبھی نہیں پکڑ سکے نہ پاکستان میں کرپشن ختم ہوئے یہ صرف ساری صورتحال تب بنتی ہے کہ اگر آپ اسٹیبلشمنٹ کی گوڈ بکس میں تو آپ کے سو گناہ معاف پردہ پوشی کی جائے گی پردہ داری کی جائے گی جس دن آپ ان کی گوڈ بکس میں نہیں ہوں گے تو آپ کو سبق سکھانے کے لیے آپ کے خلاف کیسز بنا دی جائیں گے it's as simple as that پورے پاکستان کی یہ کہانی ہے تاریخی کہانی ہے اور ہم ہزاروں گھنٹے ٹی ویوں پر صرف کرتے ہیں بیٹھ کر گفتگو کرنے میں میننگلس کانورسیشن ہے کتنے گھنٹے ہزاروں ہم نے پینما کے اوپر ہم نے صرف کیے کتنے گھنٹے ہم ہم نے عمران خان صاحب کے کیسز کی اوپر صرف کیے اور دیگر سے حسدان اٹھا لیں زرداری صاحب اٹھا لیں سب کے کیسز پہ ہم گھنٹوں گفتگو کرتے ہیں میننگلس کانورسیشن ہے جی روکری صاحب یہ بات درست کہہ رہے ہیں ایک لحاظ سے بات درست ہے کیونکہ ہم نے اس کرپشن کو تو روکا نہیں یعنی یا تو ہم کہیں کہ کرپشن ہوتی نہیں ہے یا ہم کہیں کہ گورنمنٹ کے اندر جب آدمی آکے بیٹھتا ہے وہ بالکل نیٹ کلین بیٹھتا ہے اور وہ کوئی ایسی حرکت نہیں کرتا جسے اسے پوچھا جائے ہم نے ساروں کو معلوم ہے پٹواری سے شروع ہوتا ہے کام ٹاپ لیول تک چلا جاتا ہے اور کہاں سے پیسہ آتا ہے دو گھنٹے کا پروب ہے دو گھنٹے کے اندر کسی بھی شخص کو بٹھا کے اس کے ذرائع آمدنی اور اس کی سر چیز کو باہر رکھا جا سکتا ہے ہمیں ساروں کو پتا ہے کہ قتل بھی کرائے جاتے ہیں ہمیں ساروں کو پتا ہے کہ یہاں پہ گینگ بھی رکھے جاتے ہیں ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ یہ جو چودری صاحب ہیں یہ کس طریقے سے پالٹیکس کرتے رہے یا پرانی جو ہیسٹری ہے ہماری یا تو ہم کہیں کہ یہ بیماری ہماری نہیں ہے جو سوال انہوں نے اٹھا ہے میں چاہوں گی آپ اس پر ذرا روشنی ڈالیے گا وہ یہ فرما رہے ہیں کہ اگر آپ اسٹیبلشمنٹ کی گھوڈ بکس میں ہوتے ہیں تو آپ کچھ بھی کر چھوڑیں تو کوئی پوچھنے والا نہیں آپ کو اور کوئی پوچھے گا نہیں ان فیکٹ آپ کو پروٹیکشن ملے گی اور جیسے جنرل باجوا صاحب نے بہت سی باتیں فرما دی خود بھی انہوں نے بتائی دیا کہ آن دے ریکارڈ تو اس بات پر ذرا کچھ فرمائیے گا وہ جو آپ کہہ رہے نا کہ چوری بھی ہے ڈاکا بھی ہے بیمانی بھی ہے زیرو سے شروع ہو کے آپ ہیرو بن جاتے ہیں پیسے میں بھی طاقت میں بھی وہ تو اپنی جگہ سب کو نظر آ رہا ہے بٹ یہ معاملہ کہ کیوں رکاوٹ کیا ہے کہ آپ ایکچول جنرل اکاؤنٹی بیلیٹی کریں یہ کہہ رہے ہیں نواز کھوکر صاحب کے جی بکاوز جور آئیدر ویڈی اسٹیبلشمنٹ دن یور کلین and when you're not with اسٹیبلشمنٹ then you're not then you have to be اسٹیبلشمنٹ میں شخصیات آئیں اور چلی گئی اور ادارہ اپنی جگہ پہ رہا ہم لوگوں کو اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے کہ میں کس سیٹ کے اوپر آ کے بیٹھ کر میں نے کیا ایکشن کرنا ہے اگر میں گلٹی ہوں اور سو پرسنٹ گلٹی ہوں اور اس کے بعد میں کہوں کہ میرے ساتھ کسی بھی سٹیٹ پہ جا کے پوچھا نہ جائے یا ہم بہانہ بنائیں کہ یہ جی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تھا تو ٹھیک تھا ستر ارب ربیقی میں مثال دیتا ہوں ہمارے پاس میوالی میں فنڈ آیا سیونٹی ارب اسٹیبلشمنٹ نے کہا تھا غلط لگاؤ کھا پی جاؤ لوٹ مارج کر دو ساری جو بندہ جس سیٹ کی اوپر بیٹھا ہوتا ہے اس وقت وہ بنا ہوتا ہے فیرون اس کو بالکل یہ ہوش نہیں ہوتا کہ میرے مقافات عمل یا میں کسی جگہ کی اوپر آ کے میرے سے کبھی کچھ پوچھا جائے گا دیکھ کروس لیمٹس دیکھ کروس لیمٹس پھر ایک ٹائم آتا ہے کہ پکڑے جاتے ہیں اب اس ساری برائی کا جو بندہ کرتا رہا پہلی تو چیز یہ ہے کہ کیا اس نے اچھا کام کیا کیا وہ ایپی ہی تھا ہم 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 سوروردی صاحب کہنے ہوں نے ذکر کیا تو آج تک ان کا ان کے بارے میں تو آج بھی ہم کہیں گے کہ اس جیسا پرائیم نیسٹر نہیں آیا تھا تو ان لوگوں کی کون گوائی دے گا کہ یہ اچھے ہیں کوئی دو گوال ہیں جو بتائیں کہ ان کا اپنا کریکٹر ٹھیک ہے اب ہم ان تمام چیزوں کو لنک اپ کر دیں ویچ سرٹن آہ فنومنن کے ساتھ کہ یہ اس کی وجہ سے بچے رہے اور آج جب ان کے ساتھ نہیں ہیں تو یہ فس گئے پھر یہی چیز تو ہرب کسی کی اوپر چلی جائے گی میرے لیے میرے لیے اہم کیا ہے کہ میں جس سیٹ پہ آیا ہوں مجھے کو مقام منصب ملا ہے تو میں نے اس وقت اس کے اوپر بیٹھ کے کیا کیا ہے اینی باڈی کسی بھی جگہ پہ چاہے وہ جڑیشری میں ہے چاہے وہ پالیٹیشن ہے چاہے وہ ڈپٹی کمیشنر ہے چاہے کسی بھی سیٹ پہ ہے میں نے تو اپنا کردار دیکھ رہا ہے نا اب جس شخصیت کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں اس کا اپنا کردار تو دیکھ لیں اب اس کی تمام جرائم کو ہر 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 جانے چھوٹے سے چھوٹا بڑے سے بڑا جب عربوں کھربوں کھانے کے علاوہ دیرہ سو مینی تنگ اب ہم اس کو لنک کر دیں کہ پکڑے گئے ہیں صرف اس لیے کہ اسٹیبلشمنٹ کے لیفٹ پہ ہیں یہ درست نہیں کیسے درست ہوگا نہیں میں پوچھ رہا ہوں نہیں درست کیوں درست کسی سٹیج پہ آکے ایک دم سے پتا چلا ہے نہیں میں ایک دم سے پتا نہیں چلتا کسی سٹیج پہ آکے آپ نے اپنے ملک کو ٹھیک کرنا ہے ہم نے ہم ہم ایمیجنیٹیو آئیڈیلزم کے اندر رہ کے ہم نے ساری چیزوں کو صرف کرس کرنا اور اور چیزوں کی اوپر لان پان کرنا تو سیکھ لیا آپ فرما رہے ہیں آپ ٹائم آئے ہیں اور آپ فرما رہے ہیں کہ ابھی جو ہو رہا ہے وہ ایک ایمیجنیٹیو کریٹیوٹی اور ہم صحیح راستے کی طرف ہوں کہ ہم نے ایمیجنیٹیو آئیڈیلزم سے نکل کر پولٹیکل ریالزم کی طرف آنا ہے اور وہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو ایک سٹرانگ آثورٹی چاہیے گورنمنٹ کی پارٹیز کو تبدیل ہونا ہوگا پارٹیز کو سٹرانگ ہونا ہوگا پارٹیز مرہونے منت ہیں بندوں کی پارٹی کی جورت نہیں ہے تو ہو رہے وہ اب یہ کرنا پڑے گا نہیں ہوگا تو پھر روئے نہ آنا تو کون کرے گا پارٹیز دیکھیں پارٹیز ہیٹ بیٹھے ہوئے میری اگر پولٹیکل پارٹی ہے میں ایک پارٹی کے اندر ہوں تو میں اس آواز کو تو لے کے چلوں گا ٹھیک میں آپ آپ کتنے چینلز ہیں آپ اپنے پروگرام کو کیوں بہتر کرنے کی کوشش کرویں گی باقیوں سے ہمیں ہمیں اس طرف آنا ہے اور پارٹیز تو ویک ہیں پارٹیز تو مرہونے منت ہیں کچھ لوگوں کی ایک ٹکٹ چینلز کر کے دکھا دے پارٹی میں کبھی لوگوں کی چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ میں ہو چاہے اپنی پارٹی میں ہو جی آپ اس پہ کچھ فرمانا چاہیں گے آہ مرورت صاحب ہیں تو آپ کا قانون سے تعلق لگے نہ آپ کی پارٹی کس وقت دو صورتحال ہے کچھ اس پہ کام میں تو مصطفیٰ نواز کوکر صاحب کے موقف کی تائید کروں گا آہ جن کی روکڑی صاحب نے بھی تائید کی اس حد تک کہ یہ جو احتساب ہیں یہ ہمیشہ اتفاق کیا نہیں ہے کہ ہمیشہ پوزیشن کا ہوتا ہے احتساب کی جو انسٹومنٹس ہیں جو لیجسلیشن ہیں یا جو ادارے ہیں بالخصوص میں نیب کا اور انٹی کرپشن کا ذکر کروں گا اس میں ایف آئی ای بھی آتی ہے یہ ادارے جو ہیں وقتاً فوقتاً تاریخی طور پر ان کا جو کردار سامنے آیا ہے وہ یہ ہیں کہ ہمیشہ جو اہل اقتدار ہوتے ہیں ان کے آت میں ان کے اشارے پہ پولیٹیکل ریولز کے لیے استعمال ہوتے ہیں اور یہاں پہ اگر رول آف لا ہو جو نہیں ہے اس ملک میں اور کبھی بھی نہیں رہا ہے تو یہ چیز نہ ہوتی جو ان کے روکڑی صاحب نے بتایا کہ مائنز یا جی قطع نظر ان تمام چیزوں کے سوال یہ ہیں ساڑھے چار ماہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کسی شخص کو لیگل ٹریٹمنٹ قانونی ٹریٹمنٹ مل رہی ہے یا نہیں آرٹیکل فور آئین کا کہتا ہے کہ ہر ایک پاکستانی جو ہیں اس پر قطعن ہیں ان کی گریفتاری کا تو ڈی سی اسلام آباد سے آپ تین امپیو کا آرڈر لے لیتے ہیں تین امپیو کیلئے ضروری ہیں کہ آپ اس علاقے کے سکونتی ہو جہاں پہ آپ کوئی انتشار پیدا کر سکے آپ کے رابطے ہو آپ کے اگینس کوئی ایویڈنس ہو آلا فی سڈن اسی روز تین امپیو کا جاری کیا جانا پھر جس انداز میں ان کی گریفتاری ہوئی یہ نہ کہ صرف بنیادی حقوق کی تضلیل ہے بلکہ یہ رول آف لا جو ہیں اس کے موں پہ تماشا ہے اور خصوصاً جو جو جج صاحب ہیں جس نے کہا تھا کہ آپ پنجاب کی لیمٹ سے اس کو نہیں لے جائیں گے وہ جو ہیں کل جب عدالت میں بیٹے گا اور اس کے سامنے یہ ارضی آئے گی کہ آپ کے احکام کے ساتھ یہ رویہ برتا گیا آہ ابھی بھی آگ بھی سوشل میڈیا میں جو لیگل فریٹرنٹی ہیں اس ایشو پہ کافی ڈسکس کر رہی ہیں ہم صرف یہ چاہتے ہیں جو لیگل فریٹرنٹی ہیں کہ بے شک جو سیاسی جنگ ہیں وہ رکھیں لیکن عدالتوں کو بے توقیر نہ کریں رول آف لا آلڈی جو ہیں وہ بہت ہی زیادہ انہی ہی لیٹ ہو چکی ہے عدالتی جو بے توقیری ہیں یہ جب سے آہ یہ چار پانچ ماہ میں کوٹس جو ہیں ان کا جو اختیار ہیں ان کی جو میجیسٹی ہے ان کی جو توقیر ہے حکامات جو ہیں ان پہ عمل درامت نہیں ہو رہا ہے بار گریفتاریاں ہو رہی ہے قانون یہ کہتا ہے ایک شخص جب ایک دفعہ گریفتار ہوتا ہے تو اس کی یہ گریفتاری تمام کیسز میں تصور ہوتی ہے یہاں پہ ایک دفعہ گریفتار بعد میں گریفتار تیسری دفعہ شاریار افریدی کی مثال دوں گا چودہ دفعہ گریفتار ہوا جس میں سات توس پہ تین ایم پیو لگے تو لہذا اس کو لوگ کی زبان میں ابیوز آف دی پروسس آف لاکھا آ جاتا ہے ابیوز آف دی پروسس آف لاو ہے ناظرین ایک طرف دوسری طرف جیسے روکری صاحب کہ جی بڑا آبیئس ہے کرپشن کی بات کر رہے ہیں چودہی پروی زلائی صاحب کے حوالے سے اور مصطفیٰ نواز خوکر صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی کچھ لگتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے آپ ساتھ ہیں تو مختلف ہے اسٹیبلشمنٹ سے ہٹے ہوئے ہیں تو مختلف ہے ان معاملات کا حل تو کوئی ہے نہیں آپ نے مختلف آہ راز سن لی اچھا اب یہ پوچھتے ہیں مصطفیٰ خوکر صاحب آپ پتہ نہیں پولیٹیکل پولیٹیکل پارٹی بنا رہے ہیں یا کوئی پولیٹیکل کلپ بنا رہے ہیں یا کوئی اپنے تینگ ٹینک سے آگے کچھ بنانا ہے بتائیں تو سینا ہماری لوگوں میرا مشورہ تو ہے جی باقی دوستوں کو کہ پولیٹیکل پارٹی بنانی چاہیے ٹھیک آہ اس وقت آہ پولیٹیکل پارٹی اسپیشلی جو پی ڈی ایم جو حکومت میں رہی ہے بہت ارلیبنٹ ہوئے ہیں اور ابھی وقت کی ضرورت بھی ہے کہ ایک پروگریسیو سوچ کے ساتھ ایک ریفارم اورینٹڈ پارٹی کی بہت گنجائش موجود ہے پچھلے تین سالوں میں تمام جماعتیں حکومت میں رہی ہیں چاہے وہ پی ٹی آئی ہو نون لیگ ہو پیپلز پارٹی ہو جے یو آئی ہو ایم کیو ایم ہو این پی ہو آپ نام لیں کسی پارٹی کا تو وہ پچھلے تین سال میں حکومت میں رہی ہے آئی پی بھی آئی تو آہ ان کے پارٹیز کے مسائل تو ختم ہو گئے ان کے اگر لیڈرشپ کی اوپر کیسز تھے تو وہ کیسز بھی ختم ہو گئے نہیں آئی پی بھی بات کریں ان کی پارٹی یہ تو ابھی انہوں نے اپنی نئی پارٹی تشکیل دی ہے نا یہ تو اس وقت آہ حصہ ضرور ہوں گے کچھ لوگ جو آہ تحریک انصاف کا حصہ تھے لیکن the point that I am trying to make is کہ تمام جماعتیں حکومت میں رہی ہے ٹھیک لوگوں کے مسائل حل ہوئے نہیں ہوئے بلکہ پاکستان کے مسائل تو اور بڑھ گئے اور پاکستان میں اس وقت جو ایک عام آدمی کی حالت ہے political parties تو مکمل طور پر اس سے ایک عام آدمی سے اس کی aspirations سے disconnect ہو چکی ہیں لوگ کہتے ہیں پی ٹی آئی کی بڑی سپورٹ ہے پی بی بی کی ادھر دیکھیں تمام جماعتوں نے ایک نکتہ جو ہے وہ پگڑ لیا ہے اور وہ یہ نکتہ یہ ہے کہ آپ election سے پہلے جن کو خوش کرنا ہے ان کو خوش کریں اور پچاس سے ساٹھ electibles کی آپ کی طرف posting کر دی جائے گی یعنی کہ آپ کی سرکاری ملازموں کی transfer posting ہوتی ہے نا کسی طرح electibles کی بھی transfer posting تو عوام اور عوام کے issues تو وہ تو کسی conversation کا حصہ ہی نہیں رہ گئے تو اس وقت میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ گنجائش ہے اور وہ ویسے انگریزی کی ایک کہاوت بھی ہے وہ کہتے ہیں کہ it's a curse to succeed in your first attempt. It's a long game. ٹھیک ہے. اپنا موقف لے کر سامنے آنا چاہیے. میں اپنے دوستوں کو قائل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. اب I hope. آپ کا موقف ہے کیا ابھی تو حالات دیکھیں لوگوں کے چاہے آٹا چینی بجلی اور سب کہہ رہے ہیں کہ جی we are in situation جا کچھ نہیں کیا جا جا سکتا. کیوں نہیں کیا جا سکتا. ہر چیز کی solution موجود ہے. For example. ہزار ارب روپیہ ہم سال کا یہ اٹھائیس آپ کے sick industries ہیں اور units ہیں. ہزار ارب روپیہ ہم اس کے اندر سال کا جھونکتے ہیں. taxpayer کا پیسہ ہے آپ کا پیسہ ہے جو لوگ یہ program دیکھ رہے ہیں وہ یہ tax دے رہے ہیں ان کا یہ پیسہ ہے. اگر ان کے چار پانچ لاکھ ملازمین کو آپ گھر بیٹھے تنخواہ دے دیں تو آپ کا جو بل ہے وہ بارہ سے پندرہ ارب روپے بنتا ہے. نو سو پچانوے ارب روپے نو سو نوے ارب روپے آپ پھر بھی بچا لیتے ہیں. لیکن کسی نے آج تک privatization کی اس بجلی کے معاملے کا جو حل ہے. ڈسکوز کو آپ کو privatize کرنا چاہیے. کوئی بڑا privatization کرنے کی طرف. تو ہر چیز کا ایک solution موجود ہے. ہم اگر اس solution کو political compulsions کی وجہ سے implement نہ کریں تو وہ ایک اور بات ہے. آج پاکستان میں governance کا failure ہوا ہے. اس کے اندر bureaucracy کا سب سے بڑا کردار ہے. کسی نے آج تک bureaucracy کی reforms کی. یہ تو ہم پچیس سال سے سن رہے ہیں. دیکھیں نا تو سن تو رہے ہیں لیکن کی کسی نے. یہ جماعتیں باتیں تو کر چیے ہیں لیکن آ کر کسی نے کچھ کیا. وہ یہ انگریز کے زمانے کا جو generalized service کیوں کوئی سمجھے کہ آپ کر دیں گے جب پچاس جماعتوں نے نہیں کیے. یہ تو. no i'm asking a genuine question. no آپ بالکل یہ پوچھنے میں حق بجانے رہے ہیں. اس لیے کہ یہ ملک ہمارا اپنا ہے اور اب یہ ملک survive نہیں کر پا رہا. اگر ہم نے اس ملک کو بچانا ہے تو ہمیں یہ reforms کرنی ہے. ورنہ تو ہم جس stage پر آگے ہیں ہم inches away from being a failed state. ہم تو پہنچ چکے ہیں وہاں پر. failed state کی کیا definition ہے جی. failed state کی definition یہی ہے نا کہ وہاں پر politics آپ کی fail ہو جائے. آپ کی economy fail ہو جائے. آپ کی کسی institution کی sanctity نہ رہ جائے. آپ کا جو social contract ہے وہ irrelevant ہو جائے. تو آج کیا ہو رہا ہے اس مجھے. آج آپ صبح اٹھتی ہیں. آپ دکان پہ جاتی ہیں. آپ کو وہ ایک مختلف قیمت ادا کرنی پڑے گی. یہ اپنی گروسریز کی جو آپ آپ نے ایک دن پہلے ادا کی. ڈالر کی آپ یہ ہم ایسے vicious circle میں بھن گئے ہیں. کہ اگر آج ڈالر open market میں تین سو بیس اور تین سو پچیس روپے میں مل رہا ہے. تو اس کے اندر پچاس روپے چالیس سے پچاس روپے تو صرف سیاسی بے یقینی کے ہیں. کیا کوئی political party سیاسی بے یقینی ختم کرنے میں سنجیدہ ہے. تو مسائل تو سارے ہمارے خود create کیے ہوئے solutions بھی موجود ہیں. ہم ان solutions کو political compulsions کی وجہ سے implement نہیں کر پاتے ہیں. روکری صاحب. لیکن ساری باتوں سے agree کرتا ہوں. لیکن حل کیا ہے. ہم ایک classical utopian society ایسی جس کے اندر freedom ہے. ہر بندے کو ہر کام کرنے کی freedom ہے. کوئی چیز مہنگی ہوگی دکاندار اپنی مرضی سے بڑھا لے گا. یعنی ہر بندہ آزاد ہے اور victim جو ہے وہ عوام کے بجائے اس وقت ریاست ہے. victim ہے? ریاست آپ کی victim ہے. plunder آپ کی ریاست کو کیا جاتا ہے. آہ ریاست کو بننے نہیں دیا جا رہا. ریاست ایک سکنے. ایک سکنے. ایک سکنے. ایک سکنے. ریاست تھا ذرا describe کر دیں لوگوں کے لیے. کیا ہے ریاست. کیا چیز تھا؟ ریاست کو describe. ریاست پاکستان ہے نا آپ. نہیں. آپ کا شروع ہوگئے پانی. میں وہی کہہ رہا ہوں. آپ کے پانی سے شروع ہوا. آپ کے درخت سے شروع ہوا. آپ کے منرل سے شروع ہوا. آپ کی عبادیوں سے شروع ہوا. آپ کے اداروں سے شروع ہوا. زمین کے اندر سے لے کے اوپر تک جو چیز ہے چاہے ایک migratory bird سائیبریا سے آکے بیٹھتا ہے. وہ بھی آپ کی ریاست میں ایک چیز ہے. جس کو اگر آپ سنبھالنے والے ہو جائیں تو بہت کچھ ہو سکتا ہے. میں جس بات کی طرف آ رہا تھا وہ یہ ہے. کہ ان تمام چیزوں کا حل جو مصطفی صاحب نے کہیں یا جو ہمارے ایشیوز ہیں ان کا حل ہے بہت strong authoritative system. strong authoritative government. آپ کی political parties بھی جیسے یہ کہہ رہے ہیں کوئی نہیں لانا چاہ رہے ہیں. political parties by themselves کمزور ہیں. وہ کوئی بھی system کو آکے reforms کی طرف لے کے نہیں جا سکتی. چاہیں بھی تو نہیں کر سکتے. جو ہماری پہلی requirement ہے جس کو جس کے ہمارا عام آدمی آپ اور میں متاثر ہیں. چاہے ایک پیسے والا ہے چاہے عام آدمی ہیں. وہ ہے آپ کا local government system of taxation کے ساتھ. ہم نے ہم نے local government system کو جو basic requirement ہے جس پہ کھڑا ہوگا پاکستان. ہم نے اس کو establish. اچھا مجھے تھوڑی سی contradiction لگنی سر. ایک طرف آپ فرما رہے ہیں کہ ایک بڑا strong authoritative system چاہیے دوسری طرف آپ local government کریں. local government کی authority limited ہے. آپ کیا کریں جنرل آسمونیر آ جائیں تو دیکھیں نا in a sense کے جس کے پاس weapons ہیں جس کے پاس power ہے جو یہ ان کا ایک رول ہے آپ کیا کریں میں سمجھنا چاہ رہی ہوں. when you say کہ authoritative تو یہ مصطفیٰ نواز خوکر party بنائیں گے تو یہ authoritative ہو جائیں گے یا نواز شریف صاحب آئیں گے وہ authoritative ہو جائیں گے یا جنرل آسمونیر. what is authoritative? دیکھیں ہر ہر بندہ اپنے ادارے کے مطابق مضبوط ہے اور اس کی requirement ہے. judiciary جو ہے. کیا judiciary کا مضبوط ہونا strong government کو مضبوط نہیں کرے گا. authority government کہاں سے لے گی. کیا judiciary کا ٹھیک ہونا. ہم. کیا judicial system میں اندر reforms کا آنا. ٹھیک. کیا اپنی اپنے اپنے منصب پہ بیٹھ کے اس کا احساس کرتے ہوئے. ٹھیک. درست فیصلے کرنا. ٹھیک. وہ requirement ہے آپ کی. اچھا ادارے کس لیے ہیں. ادارے اچھا پھر ہم ایک strong political government ہے. ہم سکنڈینیویا نہیں ہیں. آپ کی فوج آپ کے ادارے ان کا مضبوط ہونا آپ کے لیے لازم ملزوم ہے. دیکھیں اب. اب combination ہے. اب ہے. نہیں مجھے سمجھ نہیں آ رہی. دیکھیں نا. i just want to understand. اگر آپ دونوں میں سے کسی کو سمجھ آئی تو بتائیں. کیونکہ آپ نے کہا نا ایک authoritative. authoritative government. چاہیے آپ. پھر آپ نے پورا کہا کہ جی جو ادارہ ہے وہ اب صحیح طریقے سے function کریں. in a strong manner وہ تو آپ کا آئین بھی کہتا ہے. تو آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ ملک آئین کے مطابق چلائیں تو بات ٹھیک ہے. is this what you're saying? this is what it is. this is what you're saying. دیکھیں نا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم strong political government ہے. we are not weak political government. آہ سکنڈینیو political. weak political. سکنڈینیویا's weak political government جہاں پہ فوج ہیں. وہ تو اتنی ہے ان کی مزے کے گورنے. دیکھیں نا آپ آپ میرے سے زیادہ اس معاملے کو جانتی ہیں. political system کے اندر strong political government وہ consider ہوتی ہے کہ جس کو ایک بڑی آرمی رکھنا پڑتی ہے. اچھا you mean آرمی's strength کیا بات ہے. because of that that country is considered as strong political. america strong political government ہے. china strong political government ہے. italy strong political government. what happened to soviet union's strong army ہے تو flat ہوئی ہے. نہیں 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 ہم اب بالکل اور طرف چلے گئے. نہیں نہیں. soviet union کا جو soviet union کا جو issue تھا وہ totally different تھا. اکنام ایکانومی تھی. ہم 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 ہمارا issue economy بھی ہے اور ہم اپنی حد سے تجاوز کر رہے ہیں کی تو بات ہی نہیں کر رہے ہیں. ہم کونسا expansionist ہیں کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اغوانستان پہ بھی قبضہ کر جانا ہے. اچھا آپ کا مطلب سوویٹس کے لائک جو کونسی ایسی چیزیں کر رہے ہیں. within borders اپنے ملک کو secure کرنا اداروں کو مضبوط کرتے ہوئے. مجھے یہ بتائیں ایک ایک ڈپٹی کمیشنر اور ایک ڈی پی او آپ کا ایک ڈیفریک اندر ٹھیک ہو آپ کے پاس اتنا اچھا سسٹم موجود ہے کہ وہ زلہ ٹھیک ہو جاتا ہے. لیکن ہم نہیں لگنے جاتے ہیں. مجھے بھیک لینے دے بھیک کے بعد ذرا میں دیکھ رہی ہوں. مصبا نواز صاحب ذرا he's been smiling away اور مروڈ صاحب ذرا حیران ہو رہے ہیں دونوں سے. ظاہر ہے سب کی نظریں کرکٹ پر بھی ہوں گی. دو سو چھاسٹھ بنا کر ہندوستان آٹ ہو. ابھی بھی وارش ہو رہی ہے. تو کھیل تو رکا ہوا ہے. دیکھیں جو قسمت میں ہوں پاکستان کی. لیکن پھر جی بتائیں فرمائیے کہ آپ نے آپ نے بہت نوٹس بھی لے رہے تھے. بات بھی کر رہے تھے. جو گفتگو ہو رہی تھی آہ آپ نے ایک سوال پوچھا کہ ریاست کے معنی کیا ہے اور ریاست کیا ہے. انیس سو اکتر میں سانیہ مشرقی پاکستان کی قیمت ادا کرنے کے بعد جب سارے سیاستدان اکٹھے ہوئے اور انہوں نے آئین بنایا وہ عمرانی موہدہ جو عوام اور ریاست کے درمیان تو اسی کے اندر انہوں نے یہ ڈیفائن بھی کر دیا کہ ریاست کیا ہے. سیمڈی دی کانسیٹیوشن. جی ہاں. آرٹیکل ساتھ ہے شکھ ساتھ ہے آئین کی جو ڈیفائن کرتی ہے کہ ریاست کیا ہے. ریاست فیڈل گورنٹ ہے پارلمنٹ ہے پروینشل گورنٹ ہے پروینشل اسیمبلی ہے اور لوکل گورنٹ سے ہے. یہ ریاست ہمارے آئین نے آپ کا اور میرا ہم سب کا جو اس کمرے میں موجود ہیں جو ہمارا ریاست کے ساتھ معاہدہ ہے اس کے اندر یہ ریاست کی ڈیفینیشن ہے. ہم عموماً جب ٹاک شوز میں بیٹھتے ہیں یا ویسے گفتگو کرتے ہیں تو اشارتاً آہ کنائن ہم ریاست کے معنی جو ہے وہ فوج سے لیتے ہیں. اس سے اس سے ہم تشبیح کرتے ہیں. ریاست وہ نہیں ہے. وہ ریاست کا ایک جوز ہے. اور یہ آثورٹیرین ازم میں رسپیکٹ کرتا ہوں ان کے ویوز کی اور رسپیکٹ فلی ان سے اختلاف بھی کرتا ہوں. کہ آثورٹیرین ازم ہم نے اس ملک کے اندر کیا کیا ایکسپیرمنٹس کر کے نہیں دیکھ لیے. ڈیریکٹ ڈکٹیٹرشپ ہم نے اس ملک کے اندر دیکھی. اگر ان کے پاس مسائل کا کوئی حال ہوتا تو وہ کر لیتے ہیں. نہیں کر پائے. بلکہ الٹا نقصان کر کے چھوڑ گئے. معاشرے کی تباہی نکال کے چھوڑ گئے. ملک دو لخت کر دیا. پھر وہ نکل کر میدان میں آیا جی کہ ہائیبرٹ سسٹم اور پھر اس کی جو وظائف بیان کیے جانے لگے. اس ہائیبرٹ سسٹم کا بھی ہم میں نتیجہ دیکھ لیے. پھر ہائیبرٹ پلاس کی بات شروع ہو گئی. ہم نے اس ملک میں ہائیبرٹ پلاس جو پی ڈی ایم کی صورت میں سامنے آیا جس میں وزیر آزم صاحب کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ جی اگر پل کا بھی افتتاہ ہوا ہے تو پل کے افتتاہ اور پل کے بنانے میں بھی آرمی چیف کا کردار ہے. ہم نے اس ملک میں ہر ایکسپیرمنٹ کر کے دیکھ لیے. جو ایکسپیرمنٹ ہم نے اس ملک میں نہیں ہونے دیا وہ یہ ہے کہ ہم جمہوریت کو پنکنے دیں. اس ملک کے عوام کے پاس وہ ایکشنز تو آکھے ہوئے ہیں کوئی دس پندرہ بیس. وہ الیکشنز ان میں سے کون سا الیکشن فری اینڈ فیر الیکشن تھا اور اس کے پیمانے پر پورا اترتا تھا آج تک. حکومتیں کتنی پانچ سال مکمل کی ہیں? ہمارے ہاں جب پہلا الیکشن ہوا جب پہلا ایڈلٹ فرینچائز کے تحت الیکشن ہوا ان آزادی کے تقریباً اکیس سال بعد انڈیا میں اس وقت تک تین الیکشنز ہو چکے تھے. تین ان کی پارلیمان اپنی ٹرم مکمل کر چکی تھی اور وہ چوتھے الیکشن کی طرف جا رہے تھے جب پاکستان میں پہلا الیکشن ہو رہا تھا. ہم نے تو یہاں پر پنپنے نہیں دیا. ساتھ ہمارے انڈیا بیٹھے. ہم دور کیوں جائیں؟ امریکہ کی بھائی نے میرے بات کی کہ امریکہ کی جو سٹرنگت ہے اس کی فوج ہے امریکہ کی سٹرنگت اس کی یونیورسٹیز ہیں. اس کی سائنسی تحقیق ہے. اس کی جمہوریت ہے. آپ نے سوویت یونین کی پھر ٹھیک اگزامپل دی. ہمارے ہاں پرابلم یہ ہے کہ نظام انصاف ہیں. ججز ہیں. انہوں نے اپنا کام نہیں کرنا. انہوں نے ملک میں انصاف نہیں لے کر آنا. انہوں نے بغیر کسی رجل کے بغیر کسی بائیس سنس اکے انہوں نے انصاف نہیں کرنا انہوں نے ملک ٹھیک کرنا ہے. اگر آپ کسی بیروکریٹ سے بات کریں کسی جرنلسٹ سے بھی بات کریں. معاشرے کے آپ کے طبقے میں سے کسی فرق کو اٹھا لیں. انہوں نے ملک ٹھیک کرنا ہے. بہلکل اپنا کام اپنا کام انہوں نے نہیں کرنا. انہوں نے ملک ٹھیک کرنا ہے. یہ ہمارے مسائل کی بنیاد ہے. ہماری اینiffی سوچ کے اندر یہ جو ایک چیز آ گئی ہے کہ جی مسائل ہم حال کریں گے مسائل حال کرنا سیاستدانوں کا کام نہ پروسیس نہ سسٹم نہ پروسیس نہ سسٹم بالکل نہیں ساتھ آپ کے بھارت بیٹھا ہے اور کن فا یا کون ہر ایک کے پاس ہے ساتھ آپ کے بھارت بیٹھا ہے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے کٹھے ہم نے سفر شروع کیا آج وہ کہاں ہے جی ٹوینٹی کا حصہ ہے چاند پر پہنچ گئے اور ہماری بحث آپ دیکھ لیں اور اندر حالات ان کے کہیں ہم انڈیا is not an ideal but آپ جو سسٹم کہہ رہے ہوں کا اب آپ ہر پانچمیں سال آپ ایک نیا تجربہ کریں اس ملک میں ایک وزیراعظم بھی اپنی term مکمل نہیں کر سکا اگر کر سکا ہے تو مجھے اس کا نام بتا دیجئے پھر آپ کہتے ہیں کہ جی نہیں یہاں پر تو کوئی ٹھیک ہی نہیں ہے ابھی آپ نے کسی کو کام کرنے دیا کسی کو اپنی term مکمل کرنے دی یہ کتنا بڑا علمی ہے کہ کوئی اس ملک کے اندر وزیراعظم اپنی term مکمل نہیں کر سکا ہم ایسے مقام پر پہنچ گئے کہ چھتر سال گزارنے کے بعد اس ملک میں امید ختم ہو گئی ہے برین ڈرین ہو رہا ہے اس ملک سے یہ میں نہیں کہہ رہا گارڈین اور بی بی سی کہہ رہا ہے کہ آپ کا اس وقت بیس سے پچیس ہزار نوجوان لیبیا میں بیٹھا ہوئے جو یہاں سمگلروں کو پیسے دے کر وہاں پر پہنچا ہے کہ کسی طریقے سے ان کو یورپ پہنچا دیا جائے کیونکہ اس ملک میں نہ تعلیم رہے گئی نہ صحت رہا گیا نہ انصاف رہا گیا ہم نے کوئی نظام چلنے ہی نہیں دیا یہاں پہ تو اگر ہم نے چیزوں کو ٹھیک کرنا ہے سلوشنز بھی موجود ہیں ہمارے سامنے راستہ بھی موجود ہے ہمیں اپنے روئیوں کو بھی ٹھیک کرنا ہوگا اور اس وقت جو سب سے بڑی چیز جس کی معاشرے کو ضرورت ہے وہ دو چیزوں کی ہے پہلا کہ ہم نے اپنے جو یہ روئیے ہیں یہ جو اتنا ملک کے اندر سیاسی بے یقینی پیدا کر لی ہے ہم نے اس سیاسی بے یقینی کو ختم کرنا ہے ہم نے اپنی ایگوز کو سائٹ پہ رکھنا ہے پیچھے ہٹنا ہے اور وہ ہمارا آپس کا جو معاہدہ وہ آئین جس کو ہم کہتے ہیں جو آج کسی خائی میں پڑا گا ہے اس کے اوپر یا تو عمل کریں یا اس کو امپروو کر کے نیا سوشل کانٹریکٹ کریں اب اس طرح مزید آپ کا ملک نہیں چل سکے گا ہم ملٹ ڈاؤن کی اس وقت صورتحال میں ملٹ ڈاؤن کی صورتحال میں پروگرام کا ٹائم ختم ہلے پٹ آئیڈ لائک تو ایف کوئک کومنٹس آم روکری صاحب ویری کوئک کومنٹ اور پھر آپ کے پاس آنگی ملٹ صاحب بہت کوئک دو فکریں جی موشٹ ایمپورٹن چیز بہیویر ہمیں اپنو بہیویر چینج کرنا ہے ہم نے ری فارمز لانی ہیں انڈیا کی جب ہم مثال دیتے ہیں تو وہ امرجنگ ٹیکنالوجی کی طرف جا رہے تھے حتیٰ کہ ان کی اگر پبلک کی آپ صورتحال دیکھے تو ہماری عوام بہت بہتر ہے ان کی جنرل پبلک سے لیکن ملکی طور پہ وہ ترقی کی کیونکہ مرجنگ ٹیکنالوجی کی طرف چلے گا اب ہمارے پاس حل یہ ہی ہیں اور اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی اور حل نہیں حل ری فارمز آپ کو چاہیے آپ کو شرونگ لوکل پولٹیکل سسٹم چاہیے بیسک روٹس تک چاہیے آپ کو لوکل تو آپ کوکر صاحب کے ساتھ جنرلی اگری کر رہے ہیں کافی چیزوں پر اگری کر تو کیونکہ یہ ایشیوز تو ہیں لیکن ان کا حل کیا ہے ہم نے اس میں بہیوئر ہمارا سب سے بڑھا گیا اور پولٹیکل پارٹیز کا سٹرونگ ہونا یعنی کہ ایک قواعد و ذوابط کے تحت آگے چلیں جی مروت صاحب کنکلوڈنگ کومنٹ جی میں تو جو کوکر صاحب نے بات کی ہیں یہی باتیں آپ کوئی گھر سے یہ اسے بہتر باتیں کیا ہو سکتی ہے جو انہوں نے کی ہیں جو اگلی پارٹی میں ووٹ آپ کا ان کا ہوگا کوکر صاحب نے تو بڑی اچھی سیاستدانوں کیلئے بڑا اچھا میار جو ہیں اپنے کردار سے ثابت کیا ایسے لوگوں کی تو رسپیکٹ ہونی چاہیے جو جس دور میں انہوں نے نہیں جو رسپیکٹ کے قابل ہیں انہوں نے دیکھیں آخری بات میری کمنٹس یہی ہے کہ یہ جو انہوں نے بات کی اور بالکل واضح الفاظ میں جن حلقوں کو ہم مقتدر حلقے کہتے ہیں یہ کنسپٹ ذہن سے نکالنا چاہیے مقتدر حلقے پاکستان میں عوام ہیں آئین کے تحت عمرانی معاہدے کے تحت ذہن میں یہ چیز بیٹی ہوئی ہے کہ جی مقتدر حلقے ہمارے ذہن میں اسٹیبلشمنٹ سے آگے کوئی سوچ نہیں ہے کہ جی کوئی تبدیلی یا تغیر جو ہیں ان کے بغیر جب تک ہم اپنی نفسیات کو جمہوری نفسیات کو جو جمہوری پارٹی ہیں وہ بھی ہاتھ باند باند کے کدھر جاتی ہیں کن سے جا کے فائدے لینے چاہتی ہیں انہوں نے کیا کہا شروع میں انہوں نے کہا کہ جی سب دس دس بیس بیس پچاس پچاس جاتے ہیں ادھر سے ان کو مل جائیں سیٹیں اور اسی لیے کیوں آپ نے یہ کہا تھا نا تو یہ معاملات ہے جو پارٹی بھی گورنمنٹ میں آتی ہے اس کا کام ہے کام کرنا بے شک منسٹر ایک سٹیٹ منسٹر فیڈرل منسٹر جو ہے وہ پانچ سال صرف اپنے حلقے سے باہر نہیں نکلتا اس کا اپنے حلقہ اپنا اسے اسے بیروکریسی کو وہ کنٹرول کا کھلتا ہے وہ اپنے حلقہ اگلا ٹکٹ اس سے اس کا سوچ ایک حلقہ ہے اور پھر جب یہ چیزیں ہوں گی تو پھر آپ کیسے حلات پرابلم بلکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ تینوں کا بہت بہت شکریہ پروگرام میں نے کہنا جی اسی پر تم کرتے ہیں خدا حافظ پاکستان زندہ بات